شکیل جٹ کے استاد راشد جٹ صاحب جن کے پاس شکیل جٹ نے ٹریننگ لی زندگی کے بارہ سال تقریباً بارہ سے پندرہ سال ان کے پاس گزارے ان سے بہت کچھ سیکھا سیکھنے کے بعد پوری دنیا میں ان کا نام استاد کا بھی نام روشن کیا اور اپنے والدین کا بھی نام روشن کیا ہم اب ان سے جانیں گے کہ ان کی کیا اشرارتیں تھیں کس طرح کا شکیل جٹ پلیئر تھا کس طرح کھیلتا تھا کس طرح وہ اس مقام پہ پہنچا یہی سب کچھ ہم جانیں گے ابھی راشد جٹ صاحب سے راشد صاحب کیا حالت چال ٹھیک تھا اللہ تشکل پہیم لیلہ علیہ صاحب ہم یہ بتائیں کہ جب آپ گھر سے نکلے تو آپ دونوں ہی کٹھے تھے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بھائی جانو شکیل بھائی اور وہ میرا شکیل بھی تھا اور میرا دوست بھی تھا اور میرا بھائی بھی تھا ہم دونوں کٹھے گئے تھے در سے گھر سے بس کھانا کھایا نکلے ہاں تو آگے پیچھے تو وہ بہت لیٹ اٹھتا تھا اس دن اس نے مجھے بھی جلدی اٹھالا ہے تو خود بھی جلدی اٹھایا بھی ستاجی شہر جانا کام تھا ہمیں کوئی اس لیے گئے تھے بس بائک پہ جا رہے تھے تو راستے میں چانک پتہ ہی نہیں چلا تو گاڑی میں لگ گئے اس کے بعد نہیں پتہ وہ شکیل کی تو موقع بھی ڈیتھ ہو گئی تو مجھے بھی اسپیال میں جا کر روش ہے کیا بننے میں کیا نہیں یہ تقریباً گاڑی سے کتنے کلومیٹر دور آپ نکلے تو یہ حادثہ ہوا تقریباً چھے کلومیٹر سات چھے تو سات کلومیٹر تھے آپ توبے کو جا رہے تھے گوجرے کو جا رہے تھے ہم توبے کو جا رہے تھے شہر میں جا رہے تھے پاکستانی کبڑی کو شکیل کے جانے سے کیا نقصان ہوا جی شکیل جات کے جانے کا تو بہت نقصان ہو گیا کبڑی فریشن کو نہیں ہے پورے پاکستان کو ہوا ہے اور پوری عوام کو ہوا ہے جو عوام جتنی بھی اس کے چاہنے والی ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے کبڑی فریشن کو بہت نقصان ہو گیا ہے وہ انٹرنیشنل پلئیر تھا پلئیر بھائی جان بہت اچھی ہیں پلئیر بہت ساب اچھی ہیں لیکن سان اچھا ہونا یہ بہت بڑی بات ہے کیسا لڑکا تھا شکیل جات ملنے جلنے میں یہ تو ایک ہمارے تمیان سمجھ لو فرشتہ تھا ملنگ کا آدمی تھا 27 سال میں نے سمجھ لو اس کے مہاب نے اسے جمع پالیا ہے اور اس کی پرورش کی گیم اس کی ٹریننگ سب کچھ میں نے کیا ہے 27 سال اس کی عمر تھی سب کچھ میں نے اس کا کیا ہے آج تاکر غصہ نہیں دیکھا اس میں کسی کو گالی نہیں دیئی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ بھی وہ ایسی ہی ہے جو بڑے ہیں اس کے ساتھ بھی وہ ایسی ہی ہے مزا کرنے خیلنے ہسنے کبھی غصہ نہیں là کبھی آج تاکر وہ کسی سے کے ساتھ لڑا بھی نہیں ہے وہ ٹیم کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا گوھوں میں بہت اچھے لوگوں کے ساتھ تو سلوک تھا ہر انسان کے ساتھ اس کا اچھا سلوک تھا الحمدلللہ کے شکر سے میں اس کی گوائی دیتا ہوں کہ اس میں کوئی عیب نہیں تھا کوئی برائی نہیں تھی آخر پہ شکیل کے چاہنے والوں کے لئے کوئی پیغام بس اللہ پاک ان کو سبر دے اور اللہ پاک ان کو عجر دے یہی دعا ہے کہ ان کے چاہنے والوں کو اللہ پاک حمد دے اور سبر دے اچھا انڈیا میں پنجاب کے لوگ جو سردار سکھ ہمارے بھائی ہیں وہ بڑی عقیدت رکھتے ہیں شکیل بھائی سے تو ان کے لئے کوئی پیغام دے دے کیونکہ آپ ان کے استاد بھی ہیں جی جی اللہ پاک ان کو خوش رکھے وہ ہمیشہ خوش رہے ہیں وہ شکیل کو چاہتے رہے ہیں اللہ پاک ان کو تاندروسی دے کیونکہ شکیل چھے ماہ کنیڈا رہ کے آیا ان کے ساتھ رہا ہے کھیلا بھی آیا وہ شکیل کو بہت لائک کرتے تھے شکیل بہت اچھا انسان تھا بہت اچھا آدمی تھا وہ پلئیئر اسے بہت لائک کرتے ہیں پاکستان بھی پلئیئر بہت اسے لائک کرتے ہیں پلئیئروں کے علاوہ بھی اسے وہاں بہت زیادہ لائک کر دیا چھوٹے چھوٹے سے بچے اور عورتیں جو بھی ہے اسے بہت لائک کرتے تھے کیونکہ انسان ہی بہت اچھا تھا ہمارے دمیان سمجھ دو فرشتہ تھا میں نے چالیس سال کی عمر میں اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا جتنا شکیل بھائی کا ہوا جو میرے شکیل کا ہوا ہے جتنا جنازہ میں نے نہیں چالیس سال کی عمر میں اپنا اتنا جنازہ دے کر گئی بھی وہ ایک فرشتہ ہی تھا اللہ پا کی طرف سے گو گیا بھی مدد تھی جو وہاں آئی ہے اس کی کوئی ایسی کشارہ جو کھیل کے درمان کرتا ہو کھیل کے درمان لو کچھ بھی نہیں بس کھیلتا تھا جوش کے ساتھ کھیلتا تھا لڑائی جگڑا نہیں کرتا تھا وہ تو صاحب نے دیکھا ہے اگر کچھ اٹھوٹ لگ بھی جاتی ہے مصور سے نہیں کرتا کبھی میں غصے میں آتا بھی تھا تو مجھے کہتا ستاج جی نہیں آپ نہ غصہ کریں کوئی بات نہیں خیاد یہ گیم ہے گراؤنڈ ہے آپ غصہ نہ کریں بس میں اسے سمجھاتا تھا وہ مجھے سمجھاتا تھا ستاج جی نہیں کوئی بات نہیں خیارے گراؤنڈ میں ہے کسی کے ساتھ ہمارا کوچوں کا لڑائی جوڑا ہوتا بھی تھا وہ کہتا تھا نہیں ستاج جی وہ نے کبھی کسی کوش سے پاکستان میں پورے پاکستان میں کسی کوچ سے باتمیزی نہیں کی کسی پلیئر سے نہیں کی کوئی کوچ کرتا بھی جاتا وہ کہتا تھا یار آپ کوچوں کا رولہ ہے مسئلہ میرا نہیں ہے شکیل کا ابتدائی کلاب کون سادہ افتا کیا نام ہے شکیل کا جاتک بڑی کلاب 300 بھی یہی میرا گھون ہے ہمارا جاتک بڑی کلاب ہے ماشاءاللہ ہمارے بہت اچھے لڑگئے ہیں شکیل جاتے ہمارا کوچ ہے سازلدکار ہے جو ہمارے ساتھ ہے ہمارا چھوٹا اس کے راشد معنی ہے چھوٹا مانی ہے اب ایسے آمر ساپے شمس لطیبے ہمارے داستو پندرہ لڑکے نیشنل پلیئر ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں کیا سرمنشاہ شکیل کو شکیلہ کہتے ہیں جی شکیلہ شکیلہ کیوں کہتے ہیں اس کو یہ ویسے پیار سے گوھن سے ساری لوگ اسے کہتے ہیں شکیلہ اچھا اسے لوگ کہتے ہیں کوئی پینٹ گوھن سے اپنے لڑکے بھی جو دو سے ساتھ ٹیم والے نا وہ کہتے ہیں ہاں شکیلہ شکیلہ جاٹے ہیں زیادہ تار جاٹی کہتے تھے کہیں دفعہ شکیلہ جاٹے کہا دیتے تھے اچھا ساری اسے بندے مار کیوں کہتے ہیں اس کا نام ہے بندے مار میرا بھائی وہ جب کھرلا تھا نا میچ دوسرا انڈیا کے خلاف اس کے بعد وہ پلیئروں کا تخلص ہے نا کسی کا نام کیسے بکار دیا کیسے وہ کمنٹری والوں نے اس کا نام بندے مار آہ لیا تھا باقی وہ کھیل کے درمیانی جو جپے مارتا تھا جو گیم کرتا تھا اسی لحاظ سے اسے بندے مار کہتے تھے اور وہ اللہ معافی دے وہ تو لڑنے والا ہی کسی سے گالی نہیں آجتا کر دی یار تو یہ کوئی کوئی شرارت ہے کوئی ایسی کوئی گلوات ہے نہیں نہیں کوئی شرارت نہیں بیسے کوئی آپ کوئی اسے بات بھی کرتے تھے نا وہ مزار کر دیتا تھا مزار سکھا دیتا تھا وہ تقریبا پندرانگ سال سولہ سال سے آیا تھا میرے پاس اچھا آخر پہ آپ چاہنے والوں کو بتا دے انڈیا پاکستان کینیڈا پوری دنیا میں جتنے بھی اس کے چاہنے والے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے جی آخر پہ یہ پیغام دے دیں کوئی دعای خیرگار دینا دے واسطے جی اللہ پاک جنفر دوستے جگہ دے بھے ہم سارے چاہنے والے ہیں اگر وہ دی وجہ تو کسے بھی ملک پاکستان جو کوئی بھی تیلوزاری ہوئی ہے تو میں بھائی اضاستاد ہو گیا عزیز اضاپائی ساب سے معذرت کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں اگر کوئی ہوئی ہے تو وہ سے معاف کر دیں ٹھیک ہے وہ ایسا ہے تو نہیں تھا اگر پھر بھی کسی کو دیلوزاری ہوئی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں اپنے شکریت کی طرف سے اللہ پاکستان جن نے دوست سے محبت کرنا دوست ہے اگر نے کمنٹ کر رہے ہیں دعاوہ کر رہے ہیں انہوں سے شکریہ دا کر رہے ہیں جو بھائی نے جن نے دوست نے باہر ہوں نے اپنے ملک دینے یہاں باہر ہوں نے انہوں نے بہت بہت زیادہ شکریہ اللہ پاکس نے عجر دے بہت زیادہ شکریہ انہوں نے بہت زیادہ شکریہ انہوں نے کیا محبت کر دے سن انہیں محبت کر دے سن دلی ہوتے ہیں آلہ اللہ پاکس نے خوش رکھے آمین جو موسیقی